کلاشا ثقافت دریازم نے چوتھی صدی قبل مسیح میں افغانستان اور پاکستان پر مشتمل اس خطے کو فتح کیا تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب کلاشا زبان بولنے والوں کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ تھی آج یہ تعداد چار ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس کے بولنے والے زیادہ تر یونین کونسل آئیون تک محدود ہیں وقت گزرنے کے ساتھ کلاشا لوگ انگریزی حرف وی کی شکل میں بنی تین وادیوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں جنہیں ممروڑ رکمو اور بیریوں کا نام دیا جاتا ہے یہ تینوں وادیاں صوبہ خیبر پختنخواہ کے زلہ چترال میں واقع ہے کلاشا زبان اس وقت یونیسکو کے اٹلس آف دے ورلڈز انڈینجرڈ لینگویجز میں شامل ہے مذہب ہو یا تعلیم معاشی ترقی ہو یا بیرونی کلچر کا اثر کئی عوامل نے کلاشا زبان کے زوال میں اپنا کردار ادا کیا اس کے زوال میں کئی عوامل نے اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اسے بقاعدہ تحریری شکل نہیں دی گئی دیرے دیرے ختم ہوتی زبانوں اور ثقافتوں کا تحفظ امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی یو ایس ایڈ کی ترجیح رہا ہے دوہزار پنگرہ میں یو ایس ایڈ سمال گرانٹس اینڈ ایمبیسڈرز فنڈز پروگرام نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواہ کے علاقے چترال میں کام کرنے والی ایک انجیو ایون اینڈ ویلیز ڈویلٹمنٹ پروگرام کو کلاشا زبان اور ثقافت کے تحفظ کے لیے ایک سالہ گرانٹ دی انسو چورانوی میں اردو رسمان خط کے ساتھ کلاشا کتاب پہلی کتاب شائع کی گئی ہمارا پروجیکٹ اسی سفر کا تسلسل ہے جس کے تیخت ہم اپنی زبان اور اس زبان کی شکل میں چلنے والی اس کی روایات کو محفوظ کرنے کے لیے مطروق الفاظ جمع کر رہے ہیں زبان کے بارے میں لوگوں کے روئیوں کو سمجھنے اور ان کی ضروریات اور خدشات کو جاننے کے لیے ایک بیس لائن سٹیڈی کی گئی کلاشا کازیوں، اساتذہ، امایدین اور نوجوانوں کے علاوہ اے وی ڈی پی کے نمائندوں پر مشتمل کلاشا لٹریسی کمیٹیاں تشکیل دی گئی پروجیکٹ کی منیجمنٹ اور عمل درامت کے کاموں کے لیے تینوں وادیوں میں زیلی دفاتر کھولے گئے طلباء اور نوجوانوں کے لیے پہلے سے موجود سکولوں میں اور بالغ افراد کے لیے کلاشا ٹیمپلز میں تدریسی مراقص قائم کیے گئے کمیونٹی کو فعال بنانے کے لیے مختلف سرگرمیاں مناقد کی گئی جس کے بعد اساتذہ کا کام دینے والے لسانی ماہرین تیار کرنے کے لیے ایک پندرہ روزہ تربیت کا احتمام کیا گیا لسانی ماہرین نے اپنے طلباء اور کمیونٹی کے دیگر لوگوں کی مدد سے کلاشا کے لوگ گیتوں، قصے، کہانیوں اور تاریخ کا ایک مجموعہ تیار کیا جبکہ ورکشابز کے دوران کلاشا زبان کے حروف تہجی ترتیب دیے گئے پروجیکٹ کے تحت ایوی ڈی پی کی ٹیم نے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے محققین اور لسانی ماہرین کے ساتھ مل کر چالیس لوگ داستانوں، ایک سو تیس کہاوتوں اور چالیس لوگ گیتوں کو باقاعدہ کتابوں کی شکل میں ترتیب دیا اس مواد پر مشتمل تین کتابیں شائع کی گئیں اور آڈیو ڈسک بھی تیار کی گئی آج مجھے پوری دنیا جانتی ہے اس لیے کہ میں کلاشا ہوں دنیا میری سنتی ہے اس لیے کہ میں کلاشا ہوں یہ میرے شناح تھے اور افتیکار ہے میں خود کو اپنی شناح سے کیوں محروم کروں میں اسے ختم ہونے نہیں دوں گی کلاشا صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہے گی کلاشا ثقافت نے وقت کی آزمائشوں اور صعوبتوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود یہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے یو ایس ایڈ سمال گرانٹس اینڈ ایمبیسڈرز فنڈز پروگرام کے تحت مکمل کیا گیا یہ پروجیکٹ نہ صرف عبدی روایات، رسم و رواج اور رنگہ رنگ تقریبات کے تسلسل کا زامن ہے بلکہ اس کی بدولت صدیوں پرانی علم و حکمت کی اس دولت کو کلاشا کی وادیوں سے باہر پھیلانے میں بھی مدد ملے گی اے ڈی پی، یو سیٹ، شکریہ